اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم ایک بار آپ کی خدم میں پھر حاضر ہیں اپنے لیکچر نمبر ٹو کے ساتھ جس میں ہم علی بخش جس کا عنوان ہے سبق کا سبق نمبر گیارہ جس کے مصنف ہیں قدرت اللہ شہاب اور ہم اس کا خلاصہ آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے قدرت اللہ شہاب جو ہیں یہ جو سبق ہمارے پاس ہے یہ شہاب نامہ سے لیا گیا ہے جس میں یہ بات بیان کرتے ہیں قدرت اللہ شہاب صاحب کے ایک روز میں کسی کام سے لاہور گیا تھا اور وہاں پر ایک جگہ خواجہ عبد الرحیم جو کہ ایک لاہور کے معروف جو ہے وہ بریسٹر تھے ان سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے باتوں باتوں میں بتایا کہ علامہ اقبال کے خادم یعنی کہ جو گھر میں کام کرنے والے تھے علی بخش ان کو حکومت پاکستان نے خدمت شائر مشرق کے سلسلہ میں فیصلہ باد کے اندر ایک مربع زمین عطا کی ہے اور کچھ شریر لوگ اس زمین پر قابض ہیں آپ شہر جھنگ کے ڈپٹی کمیشنر ہیں جو فیصلہ باد کے قریب واقعہ کیا اس سلسلے میں آپ ان کی کچھ مدد کر سکتے ہیں میں نے فوراں جواب دیا کہ کیوں نہیں میں آج ہی انہیں اپنی کار میں جھنگ لے جاؤں گا اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کو قبضہ جو ہے وہ زمین کا وہ دلا دوں گا خواجہ صاحب مجھے جعوید منزل لے گئے اور علی بخش سے میرا تعارف کروایا تو وہ بولے کہ جعوید اقبال کیا کہے گا کہ بابا کین جھگڑوں میں پڑ گیا ہے لیکن خواجہ صاحب کے اسرار پر وہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے علی بخش میرے ساتھ کار میں بیٹھ کر جا رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ شخص بھی مجھ سے بار بار اقبال کے بارے میں پوچھے گا لیکن میں خاموش رہا لیکن علی بخش جس کے اندر علامہ اقبال کی بے شمار یادیں آباد تھیں ایک سینما گھر کے سامنے بھیڑ دیکھ کر بڑھ بڑھانے لگا کہ مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نظر نہیں آتا ڈاکٹر صاحب یہی کہا کرتے تھے میں ایک جگہ پان خریدنے کے لیے رکھتا ہوں تو علی بخش بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو پان پسند نہ تھے پھر شاید میری دل جوئی کے لیے مسکرا کر کہتا ہے ہاں حکہ پیتے تھے اپنا اپنا شوق ہے پان کا ہو یا حکے کا شیخ اپورا کے قریب سے گزرے تو علی بخش کو یاد آیا کہ ڈاکٹر صاحب بھی یہاں ایک بار آئے تھے ڈاکٹر صاحب کو پلاو اور سیخ کباب بہت پسند تھے آموں کا بھی بڑا شوق تھا اور تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوئے کہ صاحب جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا تو میں ان کے بالکل قریب تھا صبح صویرے میں نے انہیں فروٹ سالٹ پلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی لیکن این پانچ بجھ کر دس منٹ پر ان کی آنکھوں میں تیز تیز اور نیلی نیلی سی چمک پیدا ہوئی زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا میں نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور انہیں جنجوڑنے لگا لیکن وہ رخصت ہو گئے تھے علی بکس کا موڑ بدلنے کے لیے میں نے بھی اس سے سوال کر ہی ڈالا کیا آپ کو ڈاکٹر صاحب کا کوئی شیر یاد ہے تو ٹال کر کہنے لگے کہ میں تو انپڑ ہوں مجھے کچھ یاد نہیں لیکن میرے اسرار پر کہنے لگے کہ کبھی اے حلقیت منتجر والا کچھ کچھ یاد ہے ڈاکٹر صاحب بھی اس کو گنگنایا کرتے تھے اور ڈاکٹر صاحب عام طور پر مجھے اپنے کمرے کے قریب قریب سلایا کرتے تھے رات کو دو ڈائی وجہ جب دبے پاؤں اٹھتے تھے تو وضو کر کے جائے نماز پر جا بیٹھتے نماز پڑھ کر دیر تک سجدے میں پڑے رہتے میرا ڈرائیور احترامن علی بکس کو سگرٹ پیش کرتا ہے لیکن وہ ہجاب میں آ کر قبول نہیں کرتے وہ مزید بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں ایک عجیب سی بات تھی کہ کبھی کبھی رات کو سوتے مینے جھٹکا لگتا تھا وہ مجھے آواز دیتے تھے اور انہوں نے مجھے ہدایت کر رکھی تھی کہ ایسے موقع پر میں فوراً ان کی گردن کی پچھلی رگوں اور پٹھوں کو زور زور سے دبایا کروں تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے تو میں دبانا چھوڑ دیتا تھا ڈاکٹر صاحب بڑے درویش آدمی تھے گھر کے خرچ کا حساب میرے پاس رہتا تھا اور میں بڑی کفایت سے کام لیتا تھا وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ علی بکش انسان کو ہمیشہ وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے لوگ علامہ اقوال کی وجہ سے مجھے بہت عزت دیتے ہیں ایک بار بازار میں ایک پولس انسپیکٹر نے پہچان لیا تو مجھے گلے لگا کر دیر تک روتا رہا علامہ اقوال کی جب بیوی کا انتقال ہوا تو جاوید اور منیرہ بی 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 بہت کم سن تھے ڈاکٹر صاحب نے نرس کے لیے اشتہار دیا ایک بی بی نے یہ لکھ دیا کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے شادی کے لیے تیار ہے ڈاکٹر صاحب کسی قدر پریشان ہو اور کہنے لگے علی بکش دیکھ تو سہی اس خاتون نے کیا لکھا ہے میں بڑھا آدمی ہوں اب شادی کیا کروں گا پھر بار میں علی گڑھ سے ایک جرمن لیڈی بطور نرس میسر آ گئی تھی تو قدرت اللہ شہاب یہاں پر علامہ اقوال کی یادوں کو علی بکش کے ساتھ جو ہے وہ جوڑتے ہوئے ایک واقعے کی صورت میں جو کہ حقیقت پر مبنی ہے اس صورت میں یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں اور علامہ اقوال کے جتنے زندگی کے اندر اہم جو واقعات ہیں ان کو علی بکش کی زبانی یہاں پر انتہائی دلچسپ انداز کے اندر اس کو بیان کیا ہے علی بکش چونکہ علامہ اقوال کا ایک ملازم تھا اور اس علی علامہ اقوال کے گھر کے اندر جو ہے وہ رہتے ہوئے ایک لمبا عرصہ جنہوں نے علامہ اقوال کی جو خدمت بھی کی جس کے عزاز کے اندر حکومت پاکستان کی جانب سے ایک مربع اکڑ جو زمین ہے یہ فیصل آباد کے قریب ان کو ملی اور اس بنیاد پر مختلف قسم کی جو ہے وہ یادیں جن کو قدرت اللہ شہاب کے ساتھ جو ہے دورانے سفر جو ہے اس کو ڈسکس کر کے یا زیر بحث لا کر علامہ اقوال کی یاد کو یہاں پر تازہ کیا جا رہا ہے اور انتہائی اہم کچھ معلومات جو ہے اس سبق کے ذریعے سے علامہ اقوال کے متعلق جو ہے وہ دی گئی ہیں جیسا کہ ان کے موت کا وقت اور موت کے وقت ان کی جو قیفیت جو کہ علی بکش کے ذریعے سے معلوم ہوئی ہے اور یہاں پر اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے ہمارا خلاصہ یہاں پر ختم ہوتا ہے اگلے لیکچر میں ہم اس کی مکمل مشک آپ کے سامنے یہاں پر حل کریں گے موسیقی